امیر المومنین حضرت علی ابن طالب کو مسجد کوفہ میں اور نیس رمضان المبارک کو حالت سجدہ میں عبدالرحمن ابن ملجم نامی خارجی نے تلوار کے وار سے زخمی کر دیا اکیس رمضان کو آپ کوفہ میں شہید ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حادیث میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے یہ بتا رہے ہیں اعتزاز حسن اسلام آباد سے اپنی اس رپورٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن کے بارے میں اللہ تعالی نے سورہ نجم میں فرمایا ان کا ارشاد سرسر وہی ہے جو انہیں کی جاتی ہے وہی کے بغیر کلام نہ کرنے والے پیغمبر اکرم نے ایک اندازے کے مطابق ایک ہزار احادیث حضرت علی کی شان میں بیان کی احادیث کی مستند اور متبر کتابوں میں امیر المومنین حضرت علی کے بارے میں کشیوں درج ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے ختمی مرتبت کا اشاد ہے کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو حارون سے تھی جن کے خیبر میں کموس نامی کلا فتح نہ ہونے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک محبوب ترین ہوگا یوم خیبر تاریخ نے دیکھا کہ دست پیغمبر نے علم حضرت علی ابن عبی طالب کو عطا کیا ختم الرسول نے فرمایا میرے باپ جو چیزیں باعث اختلاف ہوں گی ان میں علی کی عدالت اور قضاوت سب سے بہترین ہے دانائے کل کا ارشاد گرامی ہے کہ علی تنہارے درمیان بہترین حاکم ہے آن حضرت کی حدیث مبارکہ ہے کہ میں فرزندان آدم کا سردار ہوں اور علی عرب کا سرور ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوم خندق ضربت علی سکلین کی عبادت سے افضل ہیں رسول خدا کا ارشاد گرامی ہے مسجد نبی کے اندر کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے علی کے گھر کے دروازے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں ام ایمن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر کو روانہ کیا ان کے درمیان علی بھی موجود تھے پیغمبر نے دست دعا بلند کر کے فرمایا خدا یا مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک علی کو دیکھنا لوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ حدیث رسول ہے کسی نے انبیاء اللہ آدم کا علم نوح کا تقدس ابراہیم کی استقامت موسیٰ کی طاقت اور عیسیٰ کی عبادت و اخلاص دیکھنا ہو تو علی کو دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے علی کو ستایا اس نے مجھے ستایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی مومن کے سوا کوئی تم سے محبت نہیں کر سکتا اور منافق کے علاوہ کوئی تم سے بغض نہیں رکھ سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کی دوستی برائیوں کو یوں کھاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو صحابی رسول حضرت ابو در غفاری سے نکل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی جو ہماری اطاعت کرے گا اس نے خدا کی اطاعت کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا پروردگار مجھے رات کو آسمان پر لے گیا اور علی کے بارے میں مجھ سے تین چیزوں کی بہی کی علی پرہیزگاروں کا پیشواہ مومنوں کا ولی اور نورانی چہروں کا رہبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے موقعات مدینہ کے موقع پر جب حضرت علی تنہا رہ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تم دنیا آخرت میں میرے بھائی ہو حافظ امام جلال الدین سیوتی نے تفسیر دور منصور میں درج کیا ہے جب قرآن کی یہ آیت آئی کہ اے رسول پہنچا دیجئے اپنے رب کی طرف سے جو آپ پہ نازل ہوا اور آپ نے ایسا نہ کیا تو یوں سمجھے کہ رسالت کا کوئی کام نہ کیا اس آیت کے بعد آخری حج سے واپسی پر خم غدیر کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع کے سامنے علی کا ہاتھ بلند کر کے یہ اعلان کیا من پنتو مولا ہو فخازہ علی مولا جس جس کا میں مولا اس اس کا علی مولا اتزاز حسن دون نیوز اسلام آباد